دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وفت جس میں علماء بھی ہو جس میں اس علاقے کے لوگ بھی ہو آپس میں ملیں تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ان کی دلازاری ہوئی ہے چلو میں ہم نے الفاظ واپس جی جی چترالی صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو ہم مذہبت خواہیں جی الفاظ بھی واپس لے لیے جی جناب سپیکر شکریہ حقیقت یہ ہے کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے آرڈر ان دی آؤس پلیز آرڈر ان دی آؤس بمبران سے دیکھ کر وزیر دفاع تاک میرے بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں ہنا ربانی ہنا ربانی کھر کل وزیر وزیر مملکت نہیں بنی ہے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ ہے سرحداد میں آئے دن آئے دن دشتگردی ہو رہی ہے اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ برادر ممالک ہیں افغانستان پاکستان یہ قیامت تک یہ اپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان اصلاح کے لیے ایک فرد کا وہاں جانا اور وہ بھی خاتون اب بھی میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا چاہیے تو یہ تھا وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اپنے ساتھ یہاں علماء اور اس علاقے کے جو منتخب ممبران ہیں زم شدہ ازلاج جس کو ہم سابقہ قبائل کہتے ہیں وہاں کے عراقین کو ساتھ شامل کر کے ایک وفل لے کے جاتے اور وہاں ان سے حکومت افغانستان سے مذاکرات کرتے ہیں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں امن و امان وہاں آنا چاہیے تھا لیکن وہاں گئی ٹھیک ہے چلو چلی گئی لیکن ہوا کیا کچھ ہوا وہی دہشتگردی ہے ان کی بات کو کس نے مانا کیا اثرات چھوڑ کے آ گئی یہی اثرات چھوڑ کے آ گئی کہ کل ہمارے چھے بندے شہید ہو گئے چون بارڈر پر یہی اثرات ہیں کہ ہمارے دیگر بارڈروں میں بھی حملے ہو رہے ہیں یہی اثرات ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ آرام سے بیٹھ جائیں میں آرام سے آپ کی بات سنیے اور آپ بھی میری بات سنیے آپ بھی میری بات سنیے محترمہ بیٹھ جائیں ان کو بات مکمل کرنے دیں میں نے آپ کی بات سنیے میں نے کوئی بات نہیں کی مجھے بات کرنے دیں میں بات کرنے دیں مجھے ڈرائے نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں میں کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں دھتا چطرالی صاحب پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے میں ڈھٹا نہیں ہوں تم کیا چیز ہو وائنڈ اپ کریں چطرالی صاحب چطرالی صاحب میں بات کروں گا میں انسان ہوں میں اپنے باپ کا بیٹھا ہوں اپنے باپ کا بیٹھا ہوں چطرالی صاحب چطرالی صاحب چیئر کو اگریس کریں بات مکمل کریں چطرالی صاحب اب چیئر کو ایڈریس کریں بات مکمل کریں جناب ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں لیکن جناب سپیکر محترمہ آپ دیٹھ جائیں ان کو بات مکمل کرنے دے جناب سپیکر ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں لیکن خواتین بھی اپنے حدود میں رہے حدود سے تجاوز شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی چترالی صاحب شکریہ جی جناب کشور زہرہ صاحبہ ڈپٹیس فکر صاحب میں آپ کے توسط سے اپنے موجز رکن کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف توپی کے لیچے اسلام نہیں ہوتا محترم آپ توپی کے لیچے بات سنیں جناب سپیکر یہ سارے میرے بہنیں ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں میں اس وقت بھی اس انگل سے بات نہیں کی تھی ورنہ مریم یہ مریم صاحبہ جو ہیں یہاں وزیر ہیں کبھی میں نے ان کی مخالفت کی ہے یہ بھی وزیر ہیں میں اس انگل سے بات نہیں کیا تھا دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وفت جس میں علماء بھی ہو جس میں اس علاقے کے لوگ بھی ہوں آپس میں ملے تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ مسئلہ کسی بہت کی دل اتاری ہے اگر ان کی دل اتاری ہوئی ہے چلو میں ہم نے الفاظ واپس لے تھا جی جی چترالی صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی دل اتاری ہوئی ہے تو ہم حضرت خواہیں جی الفاظ بھی واپس لے لیے جی جی محترمہ کشور زہرہ صاحبہ ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ صرف ٹوپی کے نیچے اسلام نہیں ہوتا تاریخ اسلام پڑھنی ہوتا ہے محترمہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے محترمہ جی انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور مذرد خواہیں جی عبداللہ برجترالی صاحب جناب اسپیکر شکریہ حقیقت یہ ہے کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے آرڈر ان دی آؤس پلیز آرڈر ان دی آؤس ممبران سے دیکھ کر وزیر دفاع تاک میرے بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں ہنا ربانی ہنا ربانی خر کل وزیر وزیر مملکت نہیں بنی ہے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ ہے سرحداد میں آئے دن آئے دن دشتگردی ہو رہی ہے اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ برادر ممالک ہیں افغانستان پاکستان یہ قیامت تک یہ اپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان اصلاح کے لیے ایک فرد کا وہاں جانا اور وہ بھی خاتون اب بھی میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا چاہیے تو یہ تھا وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اپنے ساتھ یہاں علماء اور اس علاقے کے جو منتخب بمبران ہیں زمشدہ ازلات جس کو ہم سابقہ قبائل کہتے ہیں وہاں کے عراقین کو ساتھ شامل کر کے ایک وفد لے کے جاتے اور وہاں ان سے حکومت افغانستان سے مذاکرات کرتے ہیں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں امن و امان وہاں آنا چاہیے تھا لیکن وہاں گئی ٹھیک ہے چلو چلی گئی لیکن ہوا کیا کچھ ہوا وہی دشتگردی ہے ان کی بات کو کس نے مانا کیا اثرات کیا اثرات چھوڑ کے آ گئی یہی اثرات چھوڑ کے آ گئی کہ کل ہمارے چھے بندے شہید ہو گئے چون باڈر پر یہی اثرات ہیں کہ ہمارے دیگر باڈروں میں بھی حملے ہو رہے ہیں یہی اثرات ہیں میرے کہنے کا محصد یہ ہے آپ آرام سے بیٹھیں ہیں یہ چیتہلی صاحب بات مکمل کریں آرام سے آپ کی بات سنیے اور آپ بھی میری بات سنیے آپ بھی میری بات سنیے محترم آپ بیٹھ جائیں ان کو بات مکمل کرنے دیں میں نے آپ کی بات سنی میں نے کوئی بات نہیں کی نہیں میں